اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کوئی بھی بات سمجھ میں آنے کے لیے ذہن کا کھلنا ضروری ہے اوپن مائنڈ کا ہونا ضروری ہے آدمی کا ذہن اگر تنگ ہو جائے آپ اس کے سامنے سارا قرآن پڑھ دیجئے تمام حدیثیں بیان کر دیجئے وہ کبھی حق کو تسلیم نہیں کرے گا وہ کبھی حق کو نہیں مانے گا اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دعوت کی ذمہ داری دی گئی تو انہوں نے یہی دعا پڑی رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرِ لِي أَمْرِي اے اللہ میرے سینے کو کھول دے رَبِّی اے میرے رب اشْرَحْ لِي صَدْرِي میرے صدر کو کھول سینے کو کھول ذہن کو کھول باتیں میری سمجھ میں آئیں گی تو میں امت تک پہنچا پاؤں گا وَيَسِّرِ لِي أَمْرِي اور میرے معاملے کو آسان کر دے وَحْلُ الْعُقْدِ ثَمِّ اللِّسَانِ میرے گلے میں لقنت ہے میں اٹک اٹک کر بولتا ہوں اس لقنت کو دور کر دے وَحْلُ الْعُقْدَ ثَمِّ اللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ جب میں بولوں تو لوگ میری باتوں کو سمجھ سکیں وَحْلُ الْعُقْدَ ثَمِّ اللِّسَانِ بات یہی ہے ذہن کا کھلنا بہت ضروری ہے اوپن مائنڈ ہو کر کسی چیز کو سننا ضروری ہے یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ربی کو فرمایا کیا میں نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا اس کا ایک اور ترجمہ علماء اکرام نے کہا ہے سینے میں جتنی گندگیاں تھی دو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے کو کھول کر ان گندگیوں کو نکال کے باہر کھر دیا اور سینے کو پاک و صاف کر دیا چار سال کی عمر میں ایک مرتبہ جب سامنے حضرتِ حلیمہ سادیہ تھی اور آپ کی بہن شائمہ آپ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور دوسری مرتبہ جب میراج پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو زمزم کے پانی سے آپ کے سینے کو ساپ کیا گیا علماء یہ دونوں معنی بیان کرتے ہیں موضوع یہ نہیں ہے اور ہم نے تمہارے بوجھ کو حلقہ کر دیا سبحان اللہ بوجھ کو اللہ ہی حلقہ کر سکتا ہے اس بوجھ سے مراد کیا ہے علماء اکرام نے کہا ذمہ داری بڑی بڑی ذمہ داریاں اللہ نے نبی کو دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی حق تبلیغ حق دعوت کہیں یہ چیز باقی نہ رہ جائے اللہ نے جو نبی تک پہنچایا ہے نبی نے امت تک پہنچایا کیا یہ ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہے اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے آسان کر دیا تمہارے لئے پہنچانا ہم نے آسان کر دیا اس بوچ کو ہم نے ہلکا کر دیا ایسا بوچ جس نے تمہاری پیٹ کو توڑ دیا تھا جب آدمی کے اوپر بوچ زیادہ ہوتا ہے پیٹ جھک جاتی ہے جس نے تمہاری پیٹ کو توڑ دیا تھا اتنا بڑا بوچ تھا ہم نے ہلکا کیا اور ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا جہاں جہاں بھی آذانیں ہو رہی ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا ہے پکارا جاتا ہے بولا جاتا ہے بڑے بڑے تررم خان آئے ملک آئے بادشاہ آئے مالدار حضرات آئے آج ان کی ہی اولاد ان کو نئی معلوم ہے میرے دادا دادا کے بعد کس کا نام ہے اس کے آگے پوچھا جائے تو نام بھی نہیں معلوم ہے مگر نبی کا نام اس زمانے سے باقی ہے آج بھی باقی ہے روز قیامت تک بلند ہوتا رہے گا انشاءاللہ چاہے دشمن جتنی کوشش کر لے چاہے نبی کے کاتون بنائے چاہے نبی کو بدنام کرے چاہے اممہ آئیشہ کی شادی کو لے کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرے مگر رب نے یہ ذمہ داری لے لی ہے میں تمہارا نام اونچا ہی کروں گا اور کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا روز قیامت تک کرتا جاؤں گا ورفعنا لکھ ذکر نبی کا نام اونچا ہے اونچا رہے گا اونچا رہے گا کچھ لوگ ماہرین یہ کہتے ہیں ازان کا سلسلہ ایسا ہے کہ دنیا میں کبھی تھمتا نہیں رب ذو الجلال نے یہ تئیس گھنٹوں کا جو فاصلہ رکھا ہے ساری دنیا کے اندر ہر جگہ کہیں نہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوتا ہی جا رہا ہے اور کروڑوں لوگ ایسے ہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو نبی پر درود برابر بھیجتے ہی جا رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید یہی اللہ نے کہا ورفعنا لکھ ذکرک